اسلام علیکم آئی دیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا زوم لیکچس کا دسماہ ہفتہ سٹارٹ ہو چکا ہے اسلامیت بک کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے اور آج جو سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے باپ دوئم ایمانیات اور عبادات سے لیا گیا ہے اور ہمارا ٹاپک نیم کیا ہے ہمارا ٹاپک نیم ہے زکاة لیکن زکاة پر بات کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ویکم لوگوں نے کون سا لیسن پڑھا تھا جی فاریہ آپ بتائیں شاک باش ہم نے پڑھا تھا رسولوں پر ایمان اور وہ بھی اسی باپ دوئمے سے لیا گیا تھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایمانیات اور عبادات لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جن چیزوں پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے اور ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہمارے دل اور دماغ سے ہوتا ہے تو وہ ایمانیات کہلاتی ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے معاملات سے ہوتا ہے وہ عبادات کہلاتی ہیں لاسٹ ویکم لوگوں نے پڑھا رسولوں پر ایمان کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور ختم کہاں پہ ہوا ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب اس کے بعد ناؤز بللہ ناؤز بللہ کوئی انسان اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے شاپاش جہنم ہے اوکی جی چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف زکاة سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ارکان اسلام کتنے ہیں جی مائرہ آپ بتائیں بیٹے اوکی ارکان اسلام جی پانچ ہیں کون کون سے اتیہ ندیم آپ بتائیے بیٹے اوکی یہ صحیح بلکل ٹھیک شاپاش اتیہ مائرہ نے آنسر دیا کہ ہمارے ارکان اسلام پانچ ہیں اور کون کون سے ہیں یہ بتائیں ہمیں اتیہ ندیم نے ٹھیک ہے کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة اور حج کیونکہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن زکاة بھی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ اس لیسن کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکاة کی ہماری عام زندگی میں کیا اہمیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اور زکاة کے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں کیا اثر ہوتا ہے زکاة دینے سے بہت انفارمیٹیو لیسن ہے بہت وجہ سے سنیے گا ٹھیک ہے جب آپ اس لیسن کو پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ارکان اسلام کے بارے میں کیونکہ زکاة بھی ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے عام زندگی میں زکاة کی اہمیت کیا ہے اس کے معاشرطی فوائد کیا ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں آپ جان سکیں گے اس لیسن میں اچھا جی لیسن کے اہم نقاط ہیں سب سے پہلے آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی آپ کو ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹاپک کا مطلب پتہ ہونا چاہیے آہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے زکاة تو سب سے پہلے جانیں گے زکاة کا معنی اور مفہوم یعنی اس کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس کا شرعی استعلاع میں یعنی اسلام کی روح سے اس کا معنی یا مفہوم کیا ہے مسارف زکاة مسارف زکاة بٹے کہتے ہیں کہ مسارف زکاة سے مراد وہ مستحق افراد ہیں جن کو زکاة دینی چاہیے اس وجہ سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا کہ یہ بڑا انفارمیٹیو لیسن ہے ٹھیک ہے زکاة کی اہمیت اور فضیلت جانیں گے قرآن ہمیں کیا بتا رہے اور حدیث کی روح سے اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے معاشرتی فوائد اور اثرات معاشرے میں اس کے کیا فائدے ہیں جب امیر لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مال میں سے ایک مقصود رقم جو ہیں وہ غریبوں کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایک پوائنٹ کو چلیں گے ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں نے لیسن کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے بجھے اور یقین جانے جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح ہوتی ہیں وہ کوشش کیا کریں اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو قرآن بتا رہے اور جو حدیث بتا رہے تو وہ ایتھنٹک بات ہے بالکل ہنڈر پرسنٹ صحیح بات ہے اوکے جی سب سے پہلے جانیں گے زکاة کا معنی اور مفہوم سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ زکاة جو وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی مطلب اس لفظ کا مطلب ہے پاک ہونا کیا ایسا پاک ہونا یہ ابھی میں آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتا دوں گی بڑھنا یا نشو نمہ پانا پاک ہونا بٹے کہ زکاة دینے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس لفظ کا مطلب پاک ہونا کی ہے اگر ہم اسلام کی روح سے شریعت کی روح سے اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں تو زکاة سے مراد بٹے وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی اپنی مرضی سے نہیں رب کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم لوگ سال میں ایک دفعہ غریبوں کو اور مساکین کو جو دیتے ہیں مال اپنے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ایک مقرر قردہ جو اس میں ہوتی ہے ایک فکس ہوتی ہے اماؤنٹ اور وہ سال گزرنے پر پورا ایک سال اگر وہ مال آپ کے ملکیت میں ہوتا ہے دن آپ کے زکاة دینا فرض ہو جاتا ہے اور آپ سال کے بعد غریبوں کو اور مساکین کو جو ہیں اپنے مال سے زکاة ادا کرتے ہیں یہ ایک مالی عبادت ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم اپنے مال میں سے دیتے ہیں تو ظاہر ہے دیفینیٹلی یہ مالی عبادت ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے زکاة کا سب سے بڑا فائدہ کے زکاة دینے سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ نہ صرف ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور نام صدقہ بھی ہے صدقہ خیرات تو ویسے عام روٹین میں بھی ہمیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سال کے بعد زکاة کی شکل میں ہم لوگ صدقہ کریں عام روٹین میں بھی ہمیں یہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے نساب و شرع زکاة یعنی کہ جن مالوں پر شریعت نے زکاة فرض کی ہے ٹھیک ہے اس کو نساب اور اس کی جو خاص مقدار جو مقرر کی ہے اس کو شریعت نے تو اس خاص مقدار کو نساب کہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک خاص مقدار جو ہمارے دین اسلام کے مطابق انسان کے پاس ہے فور ایکزیمپل اس کے پاس سڑھے سات تولے سونا ہے کم از کم سڑھے سات تولے اس سے کم ہوگا تو زکاة نہیں ہوگی زکاة ادا نہیں کرنی پڑے گی لیکن اتنی یا اس سے زیادہ ہوگی کتنی سڑھے سات تولے سونا یا سڑھے بامن تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی ہمارے پاس کوئی کیش رقم ہو یا ہمارا بزنس چلتا ہو تو وہ یہ سونا چاندی یا نقد رقم یا تجارتی سامان جو پورے ایک سال تک آپ کے پاس رہا موجود رہا دن آپ لوگ اس پہ زکاة ادا کریں گے کتنی دھائی فیصد کی حساب سے نصاب کی مقدار شریعت نے مقرر کی ہے اچھا آپ لوگوں نے یہ تو جانا ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جن چیزوں پر زکاة نہیں ہے گھر کی استعمال کی شعہ ہیں کپڑے ہیں فرنیچر ہیں آپ لوگوں کی کنوینس ہیں آپ لوگوں کا ذاتی جو رہائش گا یعنی جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس گھر پہ زکاة فرض نہیں ہوتی دیوانے دیوانے میں کوئی منٹلی ریٹائیڈ جو ہوتا ہے اس پہ یا کسی بچے پہ بھی زکاة فرض نہیں ہے کوئی کرزدار ہے اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے لیکن وہ کرز عطا کرنے میں یعنی کہ وہ اپنی پیسے لگا رہا ہے تو دن اس پہ بھی زکاة فرض نہیں ہوگی مسارف زکاة کن کن لوگوں کو زکاة دینی چاہیے قرآن مجید کی صورت صورت توبہ میں رب کریم نے یہ تفصیل ہمیں بتا دی فقرہ اور آٹھ مسارف ہیں آٹھ طرح کے لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں فقرہ من فقیر لوگوں کو مساکین مساکین میں بھی غریب لوگ آتے ہیں عاملین ہوتے ہیں جو زکاة کے محکمے ہی میں ہی امپلائز ہوتے ہیں تعلیف قلب جنہوں نے نیا نیا ابھی اسلام قبول کیا ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی کچھ حرصہ ہوا ہوتا ہے اگر آپ کسی قیدی کی رہائی کے لیے زکاة کی رقم دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں بے شک وہ آپ کا ریلیٹیو نہ ہو تب بھی اگر آپ کسی کا قرضہ اتارنے میں زکاة کی رقم سے اس کی ہلپ کر رہے ہیں تو آپ قرضداروں کو بھی زکاة کی رقم دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی دے سکتے ہیں ابن سبیل مسافر یعنی کہ مسافر کو بھی آپ دے سکتے ہیں جسے ظاہر ہے وہ کسی اور جگہ سے آیا ہے اس کو ضروریات پری کرنے میں آپ اس کی ہلپ کر سکتے ہیں زکاة کی رقم سے یہ تو وہ لوگ میں نے آپ کو بتائے جن کو زکاة دینی چاہیے جو مستحق ہیں جو حق دار ہیں اب جن کو زکاة دینا جائز نہیں وہ کون ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے سیکنڈ پہ ہے شہر بیوی کو بیوی شہر کو نہیں دے سکتی زکاة غیر مسلم جو ہمارے یعنی کے مسلمان نہیں ہے اسے بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے آپ مالدار پیشہ ورگداغر جو پروفیشنل جو یہ بنے ہوتے ہیں فقیر یعنی یعنی کے بے نساب یعنی کے اللہ نے انہیں اتنا مال دیا انہیں زکاة نہیں دی جا سکتی انڈرسٹوڈ ہے یہ بات اولاد جو ہے نہ اپنے والدین کو نہ اپنے دادا نہ اپنے نانا کسی کو بھی زکاة نہیں دے سکتی یہاں تک کلیر ہے سب کو اچھے سے سمجھ آگئی ہے شاباش اچھا اب اس کی اہمیت قرآن پاک میں آپ لوگ قرآن پاک میں کھول کے دیکھنے کہ جہاں جہاں واقیم السلاتہ واقیم السلاتہ یعنی کے نماز قائم کرو جہاں بھی نماز کا ذکر آئے اس کے ساتھ زکاة ادا کرنے کا ذکر ضرور آئے یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے شاہ سورت بکرہ آیت نمبر 43 اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو یعنی کے قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ بہت زیادہ مقامات پہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر بھی موجود ہے اچھا یہاں پہ دو حدیثیں ہیں یقین جانے جب میں نے پڑھی پتہ ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کا لیکن شاید ہم لوگ تھوڑے سے کیئر لیس ہوتے ہیں تھوڑے سے کیا بہت زیادہ کیئر لیس ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دی دردناک کیا ہوتا ہے تکلیف سے بھرا ہوا عذاب اللہ معاف کرے ہمیں اس وقت سے ایک تو یہ حدیث تھی دوسری حدیث بھی بہت توجہ ہو کہ ساتھ سنیے گا یہ حدیث شریف میں ہے جو شخص صاحب نصاب ہو کر صاحب نصاب جو ابھی میں نے مقدار آپ کو سونے چاندی نقد رقم یا پرابرٹی وغیرہ یا بزنس کی بتائی یعنی اگر اس کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے یا ساری چیزیں ہیں اسے کہتے ہیں صاحب نصاب کہ جو شخص صاحب نصاب ہو کر زکاة ادا نہ کرے گا روز قیامت قیامت کی روز اس کا مال اس کے گلے میں سانپ بن کر لٹکے گا اس کے گلوں پر کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تُو نے زکاة نہ دیتی اب سمجھائی کہ زکاة دینا کتنا ضروری ہے اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہی آپ کو میں نے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے سورہ بکرہ آج نمبر 43 کے آپ کے سامنے پیش کی اس کا ترجمہ اور سیکنڈ میں آپ کو احادیث بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے تو بیٹے یہ تو ہنڈر پرسنٹ اثنٹک بات ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو ہے جتنا شریعت نے زکاة کے لئے مقرر کیا ہے ساڑھے سات تولے سونا ہے یا ساڑھے بامن تولے چاندی آپ کے پاس موجود ہے یا اسی کے برابر آپ کے پاس کوئی نقد رقم ہے کیش کی صورت میں یا آپ کا تجارتی سمان مین آپ بزنس کر رہے ہیں تو ان پر زکاة فرض ہے اور اگر اس کے باوجود آپ زکاة نہیں دے رہے حدیث آپ کے سامنے ہے حدیث میں واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص جس پہ اس نے زکاة نہیں دی ہوگی وہ انسان کے گلے میں سامپ بن کر لٹکے گا کتنا بڑا سامپ ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں جو اس کے گالوں پر گالوں میں چکس پر کٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس پر تُو نے زکاة نہ دی اور سامپ کا کٹنا کتنا تکلیف دے ہوتا ہے کتنا عذیتناک ہوتا ہے اللہ ماف کرے ہمیں اس وقت سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ ایک سال کے بعد سال پورا سال گزرنے کے بعد ایک دخلی دینی ہے ہم لوگوں نے تو ہمیں ضرور دینی چاہیے یہ انفرمیشن ایسی ہوتی ہے جو آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے فضیلت کیا ہے بھئی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مقاصد کے لئے وہ استعمال کی جاتی ہے زکاة کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معاشرے کے کیا ہوتے ہیں ان کے غریب افراد کی مدد بھی ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادار اور غریب لوگوں کی بہت زیادہ مدد فرماتے تھے فوائد کیا ہے مال پاک ہو جاتا ہے کیوں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے مال میں غریبوں کا بھی حصہ ہے اس کے بعد ہم آرام کے ساتھ کون کے ساتھ وہ مال جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے معاشرے کے میں لوگوں کی افلاح و بہبود ینکیوں کی بھلائی کے کام آتی ہے زکاة کی رقم مال کا لالت مال کی ہرس کم ہو جاتی ہے غربت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی طرف ہم لوگ مائل ہوتے ہیں جب اللہ کی حکمات کی پابندی کریں گے آٹومیٹک مناہوں سے نفرت کریں گے اور زکاة کی ادائیگی کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دولت جو ہے معاشرے کے چند افراد یعنی صرف امیروں تک محدود نہیں رہتی بلکہ غریبوں میں بھی گردش کرتی ہے اور اس طرح سے معاشی ترقی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارا معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے بھی بچ جاتا ہے Is it clear everyone Ok Thank you so much لیسن کی سمجھ آگئی لیکن آپ اس کے باوجود لیسن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اپنے امزی کیوز کو سالو کریں گے اور fill in the blanks کو بھی ٹھیک ہو گیا اب آجائیں اپنی املاک الفاظ 24 words ہیں 1 paragraph جو آپ اسلامیت کوپی پر اپنے خوبصورت سے ہاتھوں کے ساتھ اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں کریں گے اور املاکی تیاری ریڈ ریجسٹر پر کرنا نہیں بھولنا Second day آپ اپنے کریں گے questions answers short questions plus long questions ٹھیک ہو گیا اور در کے کام کو کس طرح سے کرنا ہے یہ end پہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل بھی میں نے دے دی ہے Thank you so much میرا بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ کلاس لے کے مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے لیسن کو سننا سمجھا ٹھیک ہے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی اسلامی تیچر آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے حسار میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک اللہ حافظ